ہلو ایوریون آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں نرمدہ ریور سسٹم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے برہم پتر ریور سسٹم کو کمپلیٹ کیا تھا تو آج ہم ریور ہے نرمدہ ریور سسٹم کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو اگر ہم میپ پہ دیکھیں تو نرمدہ ریور جو ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے تو یہ امر کنٹک پلیٹیو سے نکلتا ہے اور امر کنٹک پلیٹیو کہاں ہے یہ مدی پردیش میں ہے تو امر کنٹک پلیٹیو کے ہلس سے نرمدہ ریور نکلتا ہے اور یہ مدی پردیش سے ہوتے ہوئے فلو کرتا ہے اور پھر گجرات میں انٹر ہوتا ہے اور گجرات سے ہوتے ہوئے یہ یہاں اربین سی میں گرتا ہے اور ایرابین سی میں یہاں پہ یہ جو گلپ آف کھمبت ہے یہاں گلپ آف کھمبت میں یہ ایرابین سی میں جا کے ملتا ہے تو یہاں پہ جو آپ کے دکھ رہے ہیں مہیشور، سردار سروور، اوم کریشور یہ جو ہیں یہ ڈیمز ہیں جو نرمتہ ریور پہ لائے کرتے ہیں تو دو تین چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے ایک کہ یہ مدی پردیش سے نکلتا ہے اور مدی پردیش میں امرگن تک پلیٹو کے ہل سے نکلتا ہے اور کن کن سٹیٹ سے ہوتے ہوئے جاتا ہے تو یہ مدی پردیش اور گجرات سے ہوتے ہوئے جاتا ہے اور کہاں جاتا ہے یہ ایرابین سی میں جا کے گرتا ہے گلپ آف کھمبت میں تو اگر اس کا فیکچل پارٹ ہم دیکھیں تو اس کا جو سورس ہے سب سے پہلے ہم نے میپ پہ بھی آپ کو دکھایا کہ یہ امرگن تک پلیٹو کے ہل سے نکلتا ہے اور امرگن تک پلیٹو جو ہے یہ مدی پردیش میں پڑتا ہے تو اس کا ماؤت جو آریڈی ہم نے میپ پہ دکھایا ہے کہ ماؤت جو ہے اس کا ایرابین سی ہے گلپ آف کھمبت میں یہ جا کے گرتا ہے ایرابین سی میں اس کے بعد لینٹ جو اتنی اپورٹنٹ تو نہیں ہے لیکن میں بھی کبھی قبر پوچھ لیں لینٹ اس کی ہے 1312 کلومیٹر ریوہ کی نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے اور پرانا جو نام تھا نرمدہ کا وہ تھا نربدہ بڑھٹہ ٹھیک ہے it is the largest west flowing river تو اگر ہم میپ پہ دیکھیں تو west flowing river یعنی یہ جو نرمدہ ہے یہ یہاں سے آتا ہے اس طریقے سے اور یہاں گلپ آف کھمبت میں جا کے ایرابین سی میں گرتا ہے یہ ایرابین سی ہے اور یہ آپ کا تاپتی آیا یہ بھی یہاں گلپ آف کھمبت میں ہی ایرابین سی میں جا کے گرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ west flowing river ہیں اور ساتھ ساتھ میں ان کا یہاں پہ ماہی ہے اور سابر متی ہے تو یہ بھی west flowing river ہیں ٹھیک ہے تو پھر اگر آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں مہاندی گوداوری کرشنا کاوری تو یہ east flowing river ہے ٹھیک ہے یہ east کے اور flow کرتے ہیں اور یہاں بیعہ بینگال میں جا کے گرتے ہیں ٹھیک ہے تو west flowing river میں سب سے largest جو ہے وہ نرمدہ ہے it is also largest flowing river in the state of مدی پردیش مدی پردیش کا سب سے جو بڑا river ہے وہ نرمدہ ہے it is also known as the life line of مدی پردیشن گجرات اس کو life line of مدی پردیشن گجرات کہا جاتا ہے زیادہ تر مدی پردیشن گجرات اسی river پر depend ہیں تو اس لئے اس کو life line of مدی پردیشن گجرات کہا جاتا ہے تو کبھی کبھار question c دے آتا ہے exam میں کہ بتاؤ جی کس river کو life line of مدی پردیشن گجرات کہا جاتا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نرمدہ river کو ہی life line of مدی پردیشن گجرات کہا جاتا ہے کیا کہتا ہے کہ پیننسولر انڈیا کے جو دو میجر ریور ہیں ان میں سے ایک نرمدہ ہے دوسرا کون ہے دوسرا تاپتی ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ it is one of the rivers in india that flows in a rift valley bordered by satpura and windiya range اگر ہم map پہ دیکھتے ہیں تو جو یہ آپ کا windiya range ہے اور یہ آپ کا satpura range ہے اور اس windiya range اور satpura range کے بیچ میں جو جگہ ہے یہاں سے اس rift valley سے نرمدہ بہتی ہے it does not form a delta rift valley river from estuaries کہتا کہ یہ delta نہیں بناتا ہے rift valley کے rivers جو ہوتے ہیں وہ estuaries بناتے ہیں تو پہلے اسی point کو ہم توڑا detail سے دیکھیں تو یہ جو دو figures آپ کو دیکھ رہی ہیں ان میں سے یہ والا جو ہے یہ delta ہے اور یہ estuaries ہے ٹھیک ہے اب فرق کیا ہے دونوں میں تو جو بھی rivers plane سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں کس سے plane سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں تو ظاہر جی بات ہے جب وہ plane سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں تو ان کی جو رفتار ہوتی ہے وہ تھوڑی دھیمی ہوتی ہے تو دھیمی رفتار کے وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ جو بھی sediments لاتے ہیں وہ sediments کو یہاں mouth پہ وہ اس طریقے سے deposit کر دیتے ہیں اور یہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں وہ الگ الگ channels کے ہوتے ہوئے یہاں اس سی میں enter کرتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ رہی delta کی بات کہ delta وہ ان سے river بناتے ہیں جو plane سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں اور plane سے ہوتے ہوئے جب وہ گزرتے ہیں ان کی رفتار تھوڑی دھیمی ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ سارا اپنا جو sediments ہیں وہ یہاں mouth پہ اس طریقے سے deposit کرتے ہیں اور اس sediments کے deposit کرنے کی وجہ سے وہ یہاں الگ الگ channels کے ہوتے ہوئے اس سی میں enter کرتے ہیں تو تب جا کے وہ delta بناتے ہیں اب esturies کب بنتی ہیں esturies بنتی ہیں تب جب river جو ہیں وہ rift valley سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں اب rift valley سے جب یہ گزریں تو کیا ہوگا کہ ان کی speed تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اب speed زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جو اپنا sediments جو لاتے ہیں وہ direct اس سی میں deposit کر دیتے ہیں تو اس طریقے کی shape یہاں پہ بنتی ہے ٹھیک ہے یہ river آیا dark deposit کیا یہاں تو یہ والا جو ہمیں sediments یہاں دیکھ رہا ہے deposit جو ہو رہا ہے یہ ہمیں esturies میں نہیں دیکھتا ہے تو یہ فرق ہے esturies میں اور delta میں ٹھیک ہے تو i hope clear ہوا گا کہ delta کون سے river بناتے ہیں اور esturies کون سے بناتے ہیں delta بناتے ہیں جو plane سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں اور esturies بناتے ہیں جو rift valley سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں نے آپ کو map پہ ہی دکھایا تھا کہ جو ڈیم نرمدہ پہ لائے کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں تو سردار سروہ ڈیم اندرہ ساگر ڈیم امکریشور ڈیم اور مہیشور ڈیم یہ ڈیمز لائے کرتے ہیں نرمدہ ریور پہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو main cities ہیں وہ نرمدہ کے بینک پہ کون سی لائے کرتی ہیں تو جبلپور ودودال یہ دو main cities جو ہیں نرمدہ کے بینک پہ لائے کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ کانہ نیشنل پارک لوکیٹڈ ان دے اپر ریچز آف نرمدہ ریور نرمدہ ریور کے اپر ریچز میں لوکیٹ کرتی ہے کانہ نیشنل پارک اب نرمدہ کی جو ٹربیوٹریز ہیں ہیلن اینڈ بنجر یہ کانہ نیشنل پارک سے ہوتے ہوئے فلو کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس کی ٹربیوٹری یاد رکھنے دیکھیں یہاں پہ لینٹھ بھی لکھی ہیں ہر ایک ٹربیوٹری کی لینٹھ تو اتنی اپورٹن نہیں ہے کیونکہ یہ ٹربیوٹری جو ہیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں ٹھیک ہے تو اگر زیادہ ہی آپ کو ڈیپ جانا ہے اس میں تو آپ ان کے نام زیادہ سے زیادہ یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لینٹھ ان کے یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ریور کی مین ٹربیوٹری ہوتی ہے خاص کر اسی کی لینٹھ کبھی کبھار پوچھی جاتے ہیں وہ بہت ایک کام چانس ہے اس کے بھی تو جیسے گنگا کی ٹربیوٹری یمنا ہے تو یمنا کی شاید کبھی کبھار لینٹھ پوچھیں تو یہ والی ٹربیوٹری چوہے بہت چھوٹی ہیں تو میں ٹربیوٹری تو ہے نہیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں کوئی امپورٹنٹ اتنا ہے نہیں اس میں تو شاید کبھی کبھار نام پوچھ لیں تو آپ زیادہ زیادہ نام یاد رکھ سکتے ہیں یہ رائٹ بینک ٹربیوٹریز ہیں اور یہ لیکٹ بینک ٹربیوٹریز ہیں ان کے بھی آپ زیادہ زیادہ نام یاد رکھو لینٹھ یاد رکھنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا نرمدہ ریور آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے سارے پوائنٹس کلیر ہو گئے ہوں گے پھر بھی اگر کہیں پہ بھی کچھ بھی کیوری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں ڈھینکیو